اسلام علیکم میں ہوں شہزاد اشرف اور آپ دیکھ رہے ہیں کنگز میر ٹیلر تو آج ایک نیوڈ ڈیزائن کے ساتھ پھر سے جناب حاضر ہیں ایک نیوڈ ڈیزائن بنانے والے ہیں آج ہم بہت پیارا ڈیزائن ہے تھوڑا سا مشکل ہے لیکن اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ضرور سمجھیں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھیں جی تھوڑی سی غور کرنے کی ضرورت ہے اس میں کہ یہ بین میں نے لیا ہے سب سے پہلے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ بین میں نے لیا ہے اوپر سے گلائی نہیں کی میں نے اس کی ٹھیک ہے سیدھا بین لیا ہے اور سب سے پہلے ہم نے اس بین کی کٹنگ کرنی ہے دو بین ہم نے لینی ہے اور ایک بین سب سے پہلے اوپر جو ڈیزائنی کے لیے ہم نے لینا ہے وہ ہم نے اس کی کٹنگ کرنی ہے یہاں سے یہاں سے یہاں تک ٹھیک ہے اور سب سے پہلے میں آپ کو نشان لگا کے دکھا دوں تاکہ آپ سمجھ جائیں آپ کنفیوز نہ ہو تو سب سے پہلے میں نشان لگانے والا ہوں تاکہ آپ ایزیلی سمجھ جائیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں جی اگر میں یہاں پر لائن لگا ہوں سوری ڈیزائن کہہ رہا ہوں جہاں پر اگر میں لائن لگا ہوں ریڈ کلر کی یہ دیکھیں ہماری لیفٹ سائیڈ سے یہ دیکھیں یہاں تک اور یہاں سے بالکل سیدھا یہاں تک ٹھیک ہے درمیان میں صرف ایک سوت کا فاصلہ چھوڑنا ہے ہم نے یہ دیکھیں اور ایسے ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس طرح ہم نے کٹنگ کر لینی ہے سب سے پہلے اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ اوپر سے یہ یہاں سے یہاں سے تقریباً کوئی چار انج کا فاصلہ چھوڑ کر ہم نے اوپر سے بھی ایک اس کی کٹنگ کرنی ہے یہ لائدہ کر کے دوبارہ اس کی یہاں سے بھی ہم نے کٹنگ کر دینی ہے ٹھیک ہے اور وہ ہم نے کٹنگ کیسے کرنی ہے وہ بھی میں آپ کو نشان لگا کر دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں جی یہاں سے یہاں تک یہ دیکھیں اوپر والا حصہ یہ بھی کٹنگ ہم نے کر دینا ہے یہاں تک ٹھیک ہے اور یہ میں صرف آپ کو فور اگزیمپل بتا رہا ہوں نشان لگا کر آپ نے سیدھا نشان لگانا ہے جب میں کٹنگ کر کے آپ کو دکھاؤں گا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ کیسی کٹنگ کرنی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے دوسری جو کٹنگ کرنی ہے وہ ہم نے کیسے کرنی ہے کہ نیچے والا حصہ یہ دیکھیں جہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا پھر وہاں اس طریقے سے اور پھر اس کے درمیان میں ایک سوت کا فاصلہ ہم نے چھوڑنا ہے ایک سوت کی درمیان میں ہماری کٹنگ ہونی چاہیے یہ ٹھیک ہے یہاں پر ایک سوت ہم نے چھوڑنا ہے اور علیدہ علیدہ دونوں پیسوں کو کر لینا ہے ہم نے ایسے اور نیچے سے یہ دیکھیں جہاں پر ہم نے یہ نشان لگایا ہے یہ والا یہ دیکھیں یہ والا نشان جو ہم نے لگایا ہے اس میں اور اس میں جو ہاف جو جگہ بنتی ہے یہ دیکھیں یہ ہماری نوک سے اس کٹ تک جو ہاف میں جگہ ہے وہاں سے بالکل نیچے سے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے ٹھیک ہے ادھر سے بھی نیچے سے اور ادھر سے بھی نیچے سے ان دونوں کے ہاف نیچے ٹھیک ہے سمجھ آ چکی ہوگی وہ بھی میں نشان لگا دیتا ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیں یہ دیکھیں جی یہاں سے یہاں تک نیچے نیچے والا یہ بھی کٹنگ ہم نے کر دینا ہے یہ والا ٹھیک ہو گیا جی اور یہ دو پیس ہمارے بن جائیں گے ٹھیک ہے ایک اوپر والا اور ایک نیچے والا یہ اور ایک یہ میں دونوں کٹنگ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں پھر آپ سمجھیں گے ٹھیک ہے میں یہ بھی حصہ اس میں سے نکال دیتا ہوں اوپر والا اور یہ درمیان والا یہ ٹکڑی بھی یہاں سے بالکل ایک سوت اور یہ بھائی ٹکڑی بھی اور یہ نیچے والا حصہ بھی نکال دیتا ہوں باقی اوپر نیچے والے دونوں پیس آپ کو دکھاتا ہوں سب سے پہلے یہ دیکھیں جناب اس طریقے سے ہمارے یہ پیس بنے گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اوپر والا پیس بھی یہ بھی میں نے نکال دیا اس میں سے اور درمیان سے یہ ٹکڑی بھی نکال دی اور یہ سیدھا درمیان سے ایک سوت بھی ہم میں نے بکرم کا نکال دیا اور یہاں سے بھی نکال دیا اور نیچے سے بھی اور یہ بنے ہمارے دو پیس ٹھیک ہے یہ اوپر والا اور نیچے والا ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کے بعد ہم نے ایک سادہ بین لینا ہے اور ٹھیک ہے میں اس کے اوپر آپ کو ڈک کر دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جناب میں نے اس کے اوپر رکھا ہے ہمارے ایک سادہ بین کے اوپر ان دونوں پیسوں کو تو جو اس طریقے سے نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارا پورا بین بن چکا ہے اوپر والا اگر میں اٹھاؤں نیچے والا بھی اٹھا دوں تو اس بین کے اوپر میں نے رکھے ہیں اس طریقے سے پیس یہ ٹھیک ہے ایسے اور ایسے ادھر ٹھیک ہو گیا جی اور اب میں کروں گا کہ نیچے والا جو بین ہے ہمارا اس کو میں بلیک کلر کے کپڑے پر جوڑ لوں گا یہ جو بڑا بین ہے ہمارا ٹھیک ہے اور جو اوپر والے دونوں پیس ہیں ان کو میں سوٹ کے کلر کے کپڑے پر چپ کھا لوں گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں جناب نیچے والا میں نے بلیک کلر کے کپڑے پر جوڑ لیا اوپر والے دونوں پیس جو ہیں میں نے اپنے سوٹ کے کلر کے کپڑے پر جوڑ لیا ٹھیک ہے یہ والے ہو پھر میں اس کے اوپر ایڈجسٹ کر کے یہاں پر اس کو رکھ دوں گا ایسے اور اس کے بعد سب سے پہلے ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہمارا پیس ہے اوپر والا اس کے اوپر سب سے پہلے ہم نے سلائی لگانی ہے سلائی لگانی ہے بلیک کلر کی اور اس جگہ پر سلائی ہم نے لگانی ہے یہ دیکھیں یہ والی جگہ ٹھیک ہے اس جگہ پر یہاں تک تقریباً ایک انچ کا فاصلہ چھوڑ دینا ہے دونوں سیڈوں سے ٹھیک ہے اس کے اوپر ہم سب سے پہلے سلائی لگائیں گے اور ان پیسوں کو آپ نے یہاں سے فولڈ کر لینا ہے کپڑا یہاں سے ایکسٹرہ جو ہوگا نا اندر کی طرف کو اور نیچے سے بھی درمیان سے بھی دونوں پیس ہوں گا اور نیچے والے پیس کا بھی اوپر کی طرف کو کپڑا فولڈ کر لینا ہے اس کا سائیڈ کو یہاں سے اندر کی طرف کو اوپر کو فولڈ کر لینا ہے کپڑا اپنے اچھے طریقے سے ٹھیک ہے تو اس کے بعد میں سلائی لگا دوں گا جہاں پر آپ کو نشان لگا کر دکھایا تھا ان دونوں سیڈوں پر ٹھیک ہے یہاں پر بھی اور یہاں پر بھی یہ دیکھیں جناب اس طریقے سے بلیک کلر کی سلائی آپ نے فرقی میں داگہ ڈال کر لگا لینا ہے اس طریقے سے ٹھیک ہے اور دوسری سیڈ پر بھی یہ دیکھیں میں نے لگا دی یہ سلائی اور اب میں نیچے والی سیڈ پر بھی یہاں سے یہاں تک سلائی ایک انچ کا فاسلائی چھوڑ کر لگاؤں گا یہاں تک ٹھیک ہے یہ دیکھیں جناب نیچے والی سیڈ پر بھی میں نے سلائی لگا دی ہے یہ دیکھیں یہاں پر یہ دیکھیں اور اس کو آپ نے یہ اوپر والے اور نیچے والے دونوں پیسوں پر الیدہ الیدہ سلائی لگا لینے ہیں سب سے پہلے آپ نے یہ اوپر کپڑا فولڈ کرنے سے پہلے ہی اوپر سلائی یہ ابھی نہیں کرنا آپ نے پہلے آپ نے یہ فولڈ کر لینے ہیں یہ سلائی لگا لینے ہیں اور سلائی لگانے کے بعد آپ نے ان چاروں کے آگے یہاں سے یہ سلائی ختم ہو رہی ہے یہاں پر ایک ایک ریڈ کلر کا چاول ٹانکہ اپنے لگا دینا ہے ٹھیک ہے تو میں ابھی لگا دیتا ہوں یہ دیکھیں جناب اس طریقے سے ہم نے چاول ٹانکہ ان چاروں سلائیوں کے آگے لگا دینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کو ہم نے بند کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کو بین کے اوپر ابھی اگر میں آپ کو دکھاؤں تو یہ ہم نے سلائی نہیں لگائی ابھی نیچے والا یہ جو بین ہے یہ ہمارا ویسے ہی ہے ٹھیک ہے صرف اس کے اوپر ہی ہم نے ڈیزائن لگایا ہے تو اب میں اس کے اوپر سلائی لگانے والا ہوں یہاں پر یہاں سے یہاں تک اوپر کو یہاں سے بھی یہاں تک اور پھر اوپر کو یہاں سے نیچے سی اوپر کو یہاں سے یہاں تک اور اس جگہ پر بھی سلائی لگا کر اس کو میں اس کے ساتھ اٹیچ کر دوں گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں جناب میں نے سب کے اوپر سلائی لگا دی ہے اور اس کو بند کر دیا ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ نے اس کو بند کر دینا ٹھیک ہے اور پھر آپ کا ڈیزائن انتیار ہوگا کوئی مشکل نہیں تھا ویسے اس میں صرف آپ کٹنگ ہے آپ کٹنگ گوھر سے دیکھ لیں پہلے جہاں پر میں نے بتایا ہے اس کی کٹنگ اچھے طریقے سے آپ کو کرنی ہوگی نشان لگا کر تھوڑا سا سمجھ کر باقی ڈیزائن کوئی مشکل نہیں ہے اس میں ٹھیک ہے اور بہت پیارا ڈیزائن یہ بنتا ہے ٹھیک ہے میں نے بنایا ہے ٹھیک ہے تو باقی فرینڈز میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ یار بھائی لائک کر دیا کر ہے ٹھیک ہے میں نے آپ کی منتیں بھی کر لی ہیں ترلے بھی کر لی ہیں لیکن اگر میں آپ کو دکھاؤں تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں جناب یہ میں نے آپ کو لائک دکھاتا ہوں یہ دیکھیں سب سے پہلے اوپر والی ویڈیو کے اوپر دیکھیں دو ہزار بندوں نے دو ہزار چیاسی بندوں نے دیکھی ہے اور نیچے لائک اس کے ہیں دو سو ستائی ٹھائی لائک حیث ھوزار بن thy 2 گلی وہ کیلسان nee تاہی سو بندے نے دیکھی کسی لائک ہیں ہے تمہ السبانٰ seldom لائک perfectly کم سے کم ایک ہزار تک کسی طرح لائک لے جائیں پلیز ٹھیک ہے ریکویسٹ ہے آپ سے ٹھیک ہے اور دیکھیں آپ کے سارے کومنٹس بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں پہلے بھی میں نے دکھایا تھا یہ دیکھیں آپ کے سارے کومنٹس میں پڑھتا ہوں یہ دیکھیں لائک کیے ہیں میں نے یہ دیکھیں یہ بھی لائک کیا یہ بھی لائک کیا یہ دیکھیں سارے اگر نیچے تک آپ دیکھیں گے آپ کو سارے میں دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ سارے کومنٹس میں نے پڑے ہیں اور لائک بھی کی ہیں یہ دیکھیں ایک دن کے یہ دو دن کے یہ دیکھیں دو دن پہلے تک ہم پہنچ گئے ہیں یہ سارے کومنٹس میں نے پڑے بھی ہیں اور لائک بھی کی ہیں ٹھیک ہے تو پلیز یار لائک کر دیں یار کومنٹس بھی آپ کر دیں تو ریکویسٹ ہے آپ سے ٹھیک ہے زیادہ منتیں نہ کروائیں ہم سے پلیز ریکویسٹ ہے آپ کی تو لائک لازمی کر دیں ایک ہزار کا ایم تو پورا کریں یار لازمی ٹھیک ہے تو چلیں دیکھتے ہیں ہم اپنی فرنٹ پٹی کے اوپر کے وہ ڈیزائن کیسے بنائیں گے تو فرنٹ پٹی بھی بلکل ویسی ہے جناب ہم نے نیچے سے اوپر کی طرف کو دو پیس کر لینے صرف یہ جو رائٹ سائیڈ والا ہمارا پیس ہے اس کے اوپر ہم نے یہاں سے یہاں تاکی کہ کٹ لگانا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کٹنگ کر کے سب سے پہلے یہ دیکھیں جناب دو پیس میں نے کٹنگ کیے درمیان سے اس کو اڑا دیا یہ دیکھیں اور سائیڈ سے ایک سائیڈ کی کٹنگ کی ہے میں نے اوپر سے دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اس سائیڈ کی میں نے یہ کٹنگ کی ہے ہاف تک تقریباً ٹھیک ہے ہاف سے تھوڑا سا نیچے گیا ہوں میں لیکن آپ ہاف تک بھی رکھ سکتے ہیں تھوڑا سا نیچے بھی جا سکتے ہیں جیسے میں گیا ہوں ٹھیک ہے اور ان پیسوں کو میں تینوں کو درمیان والے پیس کو اس کو میں جوڑ دوں گا بلیک کلر کے کپڑے پر اور ان دونوں پیسوں کو میں جوڑ دوں گا اپنے سوٹ کے کلر کے کپڑے پر یہ دیکھیں جناب میں نے اس کو جوڑ دیا اپنے سوٹ کے کلر کے کپڑے پر اور نیچے والے بڑے پیس کو میں نے جوڑ دیا ہے بلیک کلر کے کپڑے پر ٹھیک ہے اور اب میں سب سے پہلے یہاں پر سلائی لگانے والا ہوں سیدھی یہاں تک اور اوپر ایک میں لگا دوں گا چاول ٹانکہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں جناہ میں نے سلائل لگا دیا یہاں سے بلکل سیدھی اوپر کی طرف کو اور رائٹ سائیڈ پر لگائی ہے یہ دیکھیں میں نے اس سائیڈ پر اوپر چاول ٹانکہ لگا دیا جس طریقے سے بین پر لگایا ہے صرف اتنا ہی فرانٹ پٹی میں یہ invention ہے اور اب میں سلائل لگا کر اس کو بند کرنے والا ہوں یہاں سے یہاں تک اور یہاں سے سیدھی نیچے یہاں تک اور نیچے سے پھر اوپر کو یہاں تک یہ دیکھیں جنا میں نے سلائل لگا کر اپنی فرانٹ پٹی کو بند کر دیا اسی طریقے سے آپ نے بھی اس کو بند کر دینا ہے کوئی مشکل نہیں تھا اس میں بلکل آسان سا ڈیزائن ہے صرف اس کی کٹنگ تھوڑی سی سمجھنی پڑتی ہے یہ والی اگر آپ سمجھ جائیں گے تو یہ ڈیزائن آپ اچھے طریقے سے اپلائی کر پائیں گے تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں یار ایک ہزار کا ایم پورا کر دیں میں نے آپ کو دکھایا بھی ہے کہ آپ کے سارے کومنٹس میں پڑھتا بھی ہوں اور لائک بھی کرتا ہوں ٹھیک ہے اور آپ کو میں نے پڑھ کر بھی دکھائے تھے ایک ویڈیو میں تو پتہ نہیں آپ کی کیا نرازگی ہے ہم سے کہ آپ کا پیار بھی ہمیں آپ سے مانگنا پڑ رہا ہے یار یہ تو بات نہیں ہے نا کوئی بھی تو آپ پلیز لائک کر کے ہمارے پھل کو کم سے کم اور نہیں تو خوشی تو آپ دے سکتے ہیں تو لائک پلیز ایک ہزار تک لائک کر دیا کریں یار ٹھیک ہے ریکویسٹ ہے بھائی کی لازمی آپ نے ریکویسٹ کو پورا کرنا ہے ٹھیک ہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انتظار ضرور کیجئے اور ہاں اگر آپ کو فوٹو چاہیے ڈانلوڈ کرنے کے لیے یوز کرنے کے لیے فلیکس پر دکان پر یا کسٹمر کو دکھانے کے لیے تو نیچے ڈسکرپشن میں لنک ہے آپ لنک کو فالو کر کے پوٹو ڈانلوڈ کر سکتے ہیں تین چار پانچ یا چھے لنک ہوں گے ٹھیک ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انتظار ضرور کیجئے گا لائک شیئر کومنٹس اور سبسکرائب ٹھیک ہے اور دیکھتے ہیں آج کا ہمارا ڈیزائن تیار ہو کر کیسا لگے گا